ان کے سچے فالور ہیں تفرقہ سے فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے جز تھے جب مسلک مذہب اور دین کی درجہ پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور عدب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے کسی نے اطاعت اور مطابعت کی جہت پر فوکس کر لیا باقی جہتیں کمزور ہو گئیں کسی نے حدیث اور سنت پر فوکس کر لیا باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی کسی نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پر توجہ کر لیا نصرت پر نصرت دین باقی جہتیں نہ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عمر کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ان کی اہمیت عملاں کم ہوتی چلی جاتی ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا اس طرح پورا تعلق برسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بٹ گیا اگر یہ تفرقان ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے جن کے پاس محبت اور ردب اور تعظیم کا فوکس ہے کتنی بڑی اچھائی ہے ایمان کی اصل ہے جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے کتنی بڑی بات ایمان کا کمال ہے جس کے پاس فکر آخرت ہے دین کی دعوت ہے نسرت ہے یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا صلف سالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے